تو باقی یہ جی کہ گناہوں سے بچنا کیسے ہے دیکھیں کچھ آپ تہیہ کر کے اٹھیں آپ کچھ آج فیصلہ کریں گے تو انشاءاللہ ان پہ آپ چلیں گے مثال کے طور پہ نظروں کی حفاظت یہ سب سے ضروری ہے اس کا تہیہ کرنا کہ میں آج سے نظروں کی حفاظت کروں گا سلپ ہوں گا وہ چلو اللہ مالکہ لیکن یہ کہ جتنا میں کر سکتا ہوں سڑک پہ چلتی عورت اس کی طرف نہیں دیکھنا ٹھیک ہے کوئی گاڑی چلاتے بائک چلاتے کوئی بدنظری نہیں کرنی بزاروں میں جا کے بدنظری نہیں کرنی انٹرنیٹ پہ اکیلے جب بیٹھے ہوئے بدنظری پوری ٹرائے کرنی ہے کہ میں نے بدنظری نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ارادہ دوسرا یہ کہ اگر کوئی برا تھوٹ آ بھی جاتا ہے تو جس طرح میں نے آپ کو مثال دینا کہ جب نوکری کی باری آتی ہے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں آج آپ کو یونی لیور پروکٹر این گیمبل یا نیسلے کہے کہ گناہ چھوڑ دو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ موٹیویشن اتنی بڑی ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں کہے جی کہ آپ نے یہ والی چیز آئندہ نہیں کرنی ہم کہیں گے بسم اللہ یہ تو کیریئر ہی اتنا ہے کیریئر گروت ہے بلکل کریں اس کا مطلب چھوڑ آپ سکتے تھے لیکن چھوڑا نہیں کیوں نہیں چھوڑا ایمان ہی نہیں ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہی نہیں ہے لیکن اینیوے گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو کچھ ارادے کر کے آج اٹھیں وہ مجھے نہیں بتا آپ نے خود لسٹ بنانی ہے ہر بندہ آپ کو خود جانتا ہے میں نے ایک مثال دے دی نظروں کی حفاظت باقی آپ نے خود نوٹ آج جا کے کرنا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہاں مجھے چھوڑنی چاہیے ہو سکتا ہے جھوٹ جھوٹ گناہوں کی جڑ جو بندہ بہت جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے وہ پھر کافی آؤٹ ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا اس کو آپ نوٹ کر لیں پھر کچھ فیصلے کریں نیچے یہ چیزیں لکھ کے کہ آج سے میں نے نہیں یہ چیزیں کرنی اور اس کے کاؤنٹر میں میں نے یہ پروڈکٹیو چیزیں کرنی جیسے ایکسرسائز ہو گیا گوڈ ڈائٹ ہو گئی میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے میں نے وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اور لاسلی اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ یہ میرا پلان ہے اور بے شک جو برد ہے اللہ حولہ والا قوتہ اللہ بلہ کے وہ نیچے لکھیں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں نوٹ پیٹ پہ یا موبائل پہ جہاں بھی آپ لکھتے ہیں اسے تاکہ وہ آپ دیکھیں بار بار اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں کہ میں نے پیکٹ آج کیا تھا اور اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہر پاور اور سٹرینڈ تیری طرف سے تو مجھے پاور دے دے سٹرینڈ دے دے تو کیوں نہیں اللہ کی مدد آئے گی ہوئی نہیں سکتا اللہ کی مدد نہ آئے قرآن کی تلاوت سنیں بہت خوبصورت قرآن کی تلاوت یوٹیوب پر موجود ہے مختلف قرآن حضرات ہیں میں صبح ہی میری میرے سب سے فیورٹ کاری آج کل شیخ بندر بلیلہ شاید آپ جانتے ہوں یہ ان کی ایک ذات ہے ایرمیوں کی بہت زبردست کاری ہیں آیات بہت اچھی چوز کرتے ہیں ان کی فجر کی نماز کی میں ریسیٹیشن سن رہا تھا امام کعبہ ہیں سبحان اللہ انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ یونس آیت نمبر بارہ سے سولہ پڑی اور وہ اتنی خوبصورت آیات ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اللہ کی طرف بھاگا جاتا ہے لیکن جیسے اللہ تکلیف سے نکال لیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ آگے اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں کر دیں دوسری رکعت میں سورہ زمر آیت نمبر دس سے سولہ انہوں نے پڑی وہ بھی شروع اسی آیت سے ہو رہی ہے کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے دونوں کی تھیم سیم ہے تو اس طرح کی تلاوت سنا کریں جس کا میننگ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہو نیچے ٹرانسلیشن ہو بہت فرق بڑتا ہے قرآن جو ہے وہ شفا ہے قرآن آپ کے جو زہر گناہوں کا جو زہر ہے زہر ہے پوائزن اس کو دھوتا ہے اس دل کو جو زنگ پڑا ہوا ہے قرآن اور ذکر اس کو صاف کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بہت اپنے اندر فرق فیل کریں گے تو کچھ پریکٹیکل ایکشن لیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر مغرب کا ٹائم ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائیں اور مایوس نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کے ہاں ہاں ہی ہاں ہے اور کم بیک کرتے رہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھیں سبحانک اللہ عبی حمدی کا شادل اللہ علیہ وآلہ وسلم